ایک بات یہاں رہ گئی جس پر تھوڑی سی روشن میں ڈال دیتا ہوں حضرت خضر کی زندگی حیات خضر کہ کیا حضرت خضر آج بھی زندہ ہے جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے اور کئی بزرگ آج بھی ان سے ملاقات کرتا تو اس میں کوئی صداقت نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں جس طرح باقی انبیاء نے موت کا جام پی لیا اسی طرح حضرت خضر نے بھی موت کا جام پی لیا وہ اس وقت دنیا میں دنیا کی کسی خطہ پر وہ زندہ نہیں ہے یہ کہ دریاؤں میں ان کی حکمرانی ہے دریاؤں کے تابعے ہیں کئی جاہل لوگ آج بھی پلوں سے گزرتے ہیں تو پیسے دریاؤں میں ڈالتے ہیں ایک خواجہ خضر دی نیاز ہے کہ ہمیں خواجہ خضر اے سبال کے دریاؤں کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں ساری کہ حضرت خضر اس وقت دنیا میں زندہ نہیں ہے اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ صورت آل عبران کی آیت نمبر اکاسی ہے قرآن سے ایک بات کر لیں سورت آل عبران کی آیت نمبر اکاسی ہے ہم نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا یہ وعدہ کب لیا عالم ازل میں کہ اب ہم سے وعدہ لیا تھا عالم ازل میں ہمارے حضرت مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں ہر نبی کو نبوت دیتے ہوئے وعدہ لیا تھا جب اللہ اس کو نبی نبوت دے رہے تھے کتاب دے رہے تھے اللہ نے اس وقت وعدہ لیا کہ اگر تمہاری نبوت کے زمانے میں جب تمہاری نبوت کا سورج نصف النہار پہ ہو اور تمہارے کانوں میں یہ آواز آئے کہ ایک اللہ کا نبی آگیا ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَتُومِنُنَّا بِ تو تم ان پر ایمان بھی لاؤگے وَلَتَنْسُرُنَّا اور اس کی مدد بھی کروگے ان کی جب جنگ ہوگی کفار سے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوگے ان کی مدد بھی کروگے دلیل ہماری یہ ہے اگر حضرت حضر زندہ ہوتے تھے تو انہیں نبی پاک کے پاس آ کر ایمان بھی قبول کرنا چاہیے تھے اور میرے نبی کی بدر و اوہد میں مدد بھی کرنے چاہیے تھے لیکن دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں دنیا کی کسی موت پر کتاب میں کوئی ذکر نہیں کہ وہ حجرت کی رات آئے ہو نبی پاک کے پاس وہ طائف میں آئے ہو بدر اوہد خندق میں آئے ہو فتح مکہ میں آئے ہو ایمان قبول کیا ہو تو یہ پہلی دلیل ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس اہد و پیمان کو پورا کرتے ہوئے میرے نبی کی محفل میں آتے ہیں اور ایمان قبول کرتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے امام بخاری سے پوچھا جائے حضرت خضیر زندہ ہے تو انہیں فرمایا کئی فرم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں حضرت خضیر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں جبکہ نبی پاک کا یہ فرمان ہے اور آپ نے اپنی وفاہ سے کچھ دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ جتنے لوگ اس وقت روئے زمین پر زندہ ہیں سو سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا یہ نبی پاک نے فرمایا روئے زمین پر جتنے بندے بھی زندہ ہیں یہ بخاری کے لئے بات ہیں لیکن تعویل کرنا میں نے کہا نم اللہ آب آشد کے چھپنا چکے تو تعویل کرنے والوں نے تعویل کر دی کہ وہ زمین پہ نہیں ہیں دریاؤں میں اور آپ نے روئے زمین کی بات کی تھی میں نے کہا ہمارے پاس تھوک کے سعودے ہیں پر جون کے نہیں اٹھاؤ مسلم مسلم میں روایت ہے روئے زمین کا کوئی وہاں لفظ ہی نہیں اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں سو سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہی تو یہ دو دلیل قرآن سے ہو گئی ایک دلیل دبیع پاک کے فرمان سے ہو گئی سلاللہ وآلہ وسلم کہ حضرت خضر اسی طرح موت کا جام پی چکے ہیں جس طرح باقی امبیاء موت کا جام ہو سلاللہ وآلہ وسلم